مالٹا اورن سنگترا اترج سٹرس ارنٹی فولیا مختلف نام ہیں طبع نوی میں ذکر موجود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس نبتات میں اس فروٹ میں اس فل میں بے شمار امراض کے لیے شفار کی ہے حدیث نوی ہے حضرت ابو موسیٰ الاشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترج کی طرح ہے جس کی خوشبوبی امدہ ہے اور ذیکہ بھی لطیف اور لذیذ ہے حضرت عبد الرمحان بن ولیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں علیکم بالاترج فانہو یشد الفواد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اترج موجود ہے تمہارے لیے سنگترا موجود ہے یہ بہت سے امراض کے لیے شفا ہے یعنی یہ شفا ہے دل کے لیے خاص طور پر جب خون میں تضابیت بڑھ جائے جب میدے کا السر ہو جائے جب ہائی بلڑ پریشر ہو اترج کا استعمال بہت ہی مفید ہے اترج کے خاندان میں کیونکہ یہ نبتات کا ایک پھل ہے ترشادے نام سٹرس کے خاندان سے ہے اس میں مصنبی بھی موجود ہے مالٹا بھی ہے چکوترا سنگترا لیمو میٹھی لیمو کھٹی لیمو اور فروٹر اور کنو موجود ہے اس میں اس خاندان کے اہم افراد یہ ہیں نرنگی چینی نرنگی سٹرس ارنٹیم کڑوا سنگترا سٹرس بکارڈیا اصلی لیمو سٹرس برگامیا چکوترا سدافل گگل سٹرس ڈکو مانا میٹھا لیمو مدھو کر کیتا سٹرس لیمیٹا لیمو سٹرس لیمومم کاغذری لیمو مہا فل باجوری لیمو جسے سٹرس میڈی کا کہتے ہیں سٹرس کا اورنج کا مزاج جو ہے سر تر ہے یہ دل کے لیے مفید ہے دھماک کے امراض کے لیے شفا ہے مفید ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے اور کینسر کے علاج میں بھی مفید ہے اترج کا بیج اگر اس کو صفوب بنا کر استعمال کیا جائے ہافٹی سفون تو یہ زہروں کا تریاغ ہے اور بچھو کار لے ڈیمو کار لے یا شہد کی مکھی کار لے اس پر لگایا جائے اس کا لیم تو تب بھی بہت ہی مفید ہے انلارجمنٹ عبد السپلین تلی اگر کسی کے بڑی ہوئی ہو بخاروں کے امراض میں مفید ہے ہاتھ پاؤں کی جلن اگر ہو اور گرمیوں کے لیے گرم مزاج افراد کے لیے تو بہت ہی بہترین خوراک ہے خوراک بھی ہے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی